السلام علیکم ہیلو کاؤز میرا مطلب ہے گائز یہ دیکھئے آج میں آپ کو دکھا رہی ہوں کچڑا کھوے والا یہ میں نے آج بنایا ہے کچڑا کھوے والا کچڑا کھوے والا کیوں بنا ہے اس کے لئے میں آپ کو پہلی یہ بتا دیتی ہوں کہ ہمارے بھائی ہمارے لئے مٹھائی کا ڈبا لائے تھے اس میں گلاب جامن تھے اور کچھ پیڑے اور برفی بھی تھی گلاب جامن تو میں نے سپڑ سپڑ کر کے کھا لیے باقی رہ گئی برفی اور پیڑے ان کو میں نے چھپا کے رکھ دیا تھا اب میں نے سوچا آج پلاو بنایا ہے تو کیوں نہ اس کے ساتھ کچھ میٹھا بھی بنا لوں تو میں نے یہ کیا کہ پلاو کے بچے ہوئے چاول جو تھے ان کو میں نے تھوڑا سا اُبال لیا الگ سے اور جب میں نے ان کو اُبالا اور میں روزہ افتار کرنے کے لیے آئر میں واپس گئی تو گیس کافی کم ہو چکی تھی تو چاول اُبال کی جو ہے اس کا کھچڑا سا بن گیا تو گھپرانی کی بات تو تھی نہیں تو وہ کھچڑا جو ہے میں نے اس کو نکال کے ایک طرف رکھا اس کے بعد میں نے آئل گرم کر کے کیونکہ ہمارے پاس اصلی کی ختم ہو چکا تھا آئل گرم کیا اس کے بعد میں نے اس میں چند دانی لائچی کی ڈال دیئے اس کے بعد میں نے اس کو کھوئے کی طرح بھوننے کے لیے برفی اور پیڑے ان کو میں نے کچھلا ہاتھ سے بہت سوفٹ ہو رہے تھے اس کو ضرورت نہیں تھی کہ کدو کش میں اس کو کیا جائے وہ آرام سے ہو گئے اس کو میں نے بھوننے کے بعد میں نے اس میں چاول ڈال دی ہے اور اس کے بعد میں نے اس پر ڈال دی تھوڑی سی چینی کیونکہ پہلے ہی وہ برفی اور اس سے میٹھا ہو رہا تھا پھر میں نے دیکھا کہ یہ اچانک برفی اتنی زیادہ پگلی پگھل کے وہ شوربسہ بننے لگا میں نے کہا یہ کیا ہو گیا لیکن پھر گھپرانے والی بات نہیں تھی میں نے کہا تھوڑی دیرے اس کو پکنے دیتے ہیں دھیمی آنچ پر پکنے کے بعد پھر میں نے دیکھا اس کا ٹیسٹ بہت ہی لذیذ اور مسیدار ہو رہا تھا میں نے کیا جھولہ کم اور اس کے اوپر پھر میں نے تھوڑا سا ڈال دیا کوکونٹ پاڈر اس میں بھی گھپرانے کی بات نہیں ہے کہ آپ کے پاس کشمش ہے یا آپ کے پاس بادام ہے یا پستے ہیں یا کاجویں جو چیز ایویلیبل ہے آپ کو صرف وہ استعمال کرنی ہے اور سب سے اچھی چیز جو آپ کو کرنی ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو بڑھتاً اچھا استعمال کرنا ہے اسے اچھا لکھ آتا ہے یہ میں نے دیکھ کے ڈھونڈھان کے پیالہ نکالا ہے اس پیالے میں ڈال دیا اب آپ کہیں گے کہ یہ تو چاولوں کی ڈش میں ہونا چاہیے تھا تو سامنے یہ والا پیالا تھا اور چاول کی ڈش بڑی تھی اور چونکہ یہ کھویا کے چڑی جو ہے وہ کم تھی سو میں نے یہ کھویا کے چڑی اس میں نکال لی اوپر سے مزید میں نے اس کے پر کوکونٹ پودر ڈال دیا ہے براؤن براؤن جو ہے نا آپ سمجھ رہے ہیں یہ جلا نہیں ہے بلکہ اس برفی کو اور اس کو بھونا ہے نا اس کی رنگت کی ہو گئی ہے تو یہ ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ باجی شافیہ نہیں باجی شازیہ زفر ہاں شافیہ کہاں سے آگئی باجی شازیہ زفر جو ہے نا انہوں نے کوکنگ چینل بنایا ہے تو مجھے کہہ رہی تھی کہ آپ کوئی تجربہ کر کے اپنا بتائیں آپ کیا کر سکتی ہیں تو میں نے کہا آج میں ان کو دکھاتی ہوں کہ میں سیدھی سیدھی چیزیں نہیں بنا سکتی میں ہمیشہ بگڑیوی چیزوں کو اچھا رنگ دے دیتی ہوں تو باجی شازیہ زفر کو ہی میں بھیجوں گی اگر وہ یہ پاس کر دیں گی تو اس کے بعد پھر میرا جنرل ان کے ساتھ ہی بنے گا اور میں ان کو اسسٹ کروں گی ٹھیک ہے